ایسی ایم یوگے کی سکتی کے بعد ادھکاری الٹ لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں لکھنو کے زلہ ہومگارڈ کمانڈنٹ کے ایس پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا ہے ریپورٹ دیکھئے ہومگارڈ گھوٹالے کے اندر کی ہر خبر کا کھلاسہ آپ کے سامنے سب سے پہلے بھارت سمچار نے کیا نویڈا کے بعد ڈیوٹی کے نام پر لکھنو میں لمبے وقت سے چل رہے کھیل کا پردہ فاش بھارت سمچار نے کیا زلہ ہومگارڈ کمانڈنٹ کے ایس پانڈے کو لکھنو سے گرفتار کیا گیا اور گومتی نگر میں آئی پی سی کی 409, 466, 468 اور 471 دھارا میں کیس درج ہوا کرپا شنکر پانڈے کی گرفتاری رشتہ چار پر سی ایم یوگی کے بڑے ایکشن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں تھانے میں صرف نو ہومگارڈ ڈیوٹی کر رہے تھے جبکہ 23 ہومگارڈ کا پیمنٹ لیا گیا مسترول سے پانچ لاکھ روپے نکالے گئے تھے مسترول تیار کرنا اس پر فردی ہستاکشار آدھی پائے گئے اور یہاں پائے جانے پر تھانہ دیس گھڑمبانے تھانہ گومتی نگر جہاں کی جلہ کمانڈنٹ ہومگارڈ کا آفیس بھی ہے تھانہ گومتی نگر پر ایک آئی فائر درج کر آئی ہے جس میں ان سبھی باتوں کا علیک کرتے ہوئے مقتمہ پنجی کرت ہوا ہے اسی ویویچنا کے کرم میں جلہ کمانڈنٹ ہومگارڈ سری کرپا سنکر پانڈے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ویویچنا ابھی پرچلے تھے نویڈا اور لخنو کے ہومگارڈ گھوٹالے پر اپنی بات رکھتے ہوئے ہومگارڈ منتری چیتن چوہان نے کہا کہ لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور سبھی پچھتر زلوں میں آڈٹ کرایا جا رہا ہے دوشیوں کو کسی بھی حال میں بکشا نہیں جائے گا پانچ لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے گوتم بودھنگر میں اور ایک گرفتاری لخنو میں ہوئے اس پرکار سے چھے گرفتاریاں ابھی تک ہوئی ہیں اس میں ورش ادھکاری بھی ہیں اور جونئر ادھکاری ہیں بہت زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جانچ سمیں ہو رہی ہے جانچ میں جو بھی نتیجے نکل کر آئیں گے جو بھی دوشی پائے جائیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی چاہے وہ جونئر لوگ ہوئے ہیں ہومگارڈ گھوٹالے پر سیم کی سکتی کا ہی اثر ہے کہ لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں کاروائی ہو رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس کانڈ کے سارے آروپی شکنجے میں ہوں گے انوب کمار بھارت سمچار لخنو اب دیکھنا ہوگا کہ اس گھوٹالے کی آج میں کیوں اکاونٹ کون لوگ سامل ہوتے ہیں اور کن پر کاروائی ہوتی ہے کیمرہ پسند عرصہ ساتھ انوب کمار بھارت سمچار لخنو